ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہوشاندیت کہتے ہیں اور صدر زرداری نے آرٹیکل پنتالیس کا استعمال کرتے ہوئے رحمان ملک صاحب کی سزاؤں کو ماف کر دیا ایک دفعہ پھر آپ کو بتایا چلیں کہ آئین حق دیتا ہے پریزنٹ آف پاکستان کو کہ وہ کوئی بھی سزا جو ہے اسے ماف کر سکتے ہیں آرٹیکل پنتالیس ان کو یہ حق دیتا ہے اور آج اسی حق کو اسی پاور کو استعمال کرتے ہوئے صدر زرداری صاحب نے تمام جو سزائیں ہیں رحمان ملک صاحب کی وہ ماف کر دی ہیں سوالے سے بات کرتے ہیں سیڈی صاحب زرداری صاحب نے وہ کر دیا جناب اچھلی ایک بات تو کہا ہوگی کہ رحمان ملک صاحب گلٹی تھے کوئی سزا تھی تبھی ماف ہوئی نا نہیں سزا تو ہوگی تھی نا گلٹی اور نوٹ گلٹی سزائیں ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے گلٹی لوگ فارق ہو جاتے ہیں چھٹ جاتے ہیں اور جو نون گلٹی ہوتی ہیں اب اس سے شوق کیا ہوتا ہے کہ ان کو اعتماد نہیں تھا کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا دیکھئے سپریم کورٹ سے انصاف ملنے کا بات یہ ہے کہ آگے بابر ملک بابر اوان صاحب کی بات آ رہی ہے اس کے بعد پرائیم میسٹر صاحب کی آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس وقت بھی تو زرزاری صاحب نے ایک آرٹیکل استعمال یہی آرٹیکل استعمال کرتے ہیں سارے پریزنرز کی جو سینٹنسز تھے ان کو ریمیشن دے دی تھی بلکل جلدی کروایا گیا تھا مگر اس میں مسئلہ کیا تھا ریاض شیخ صاحب فوراں ریلیس نہیں ہو سکی کیونکہ پنجاب حکومتیں کوپریٹ نہیں کیا پریزنر صاحب کے ساتھ اب اسی لئے ملک صاحب جو ہیں وہ کراچی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہاں ڈیفینسز تیار کیے جا رہے ہیں کاؤنٹر ایکشن کی تیاری تھی یہ وہ کاؤنٹر ایکشن ہے اس سے اب آپ کو نظر آئے گا کہ آگے کیا ہوگا آگے یہ ہوگا کہ بابا روان صاحب بھی جائیں گے وہ بھی کہیں گے کچھ باتیں ہیں سپریم کورٹ کو بات پسا نہیں آئے گی سپریم کورٹ ان کو کنٹمٹ میں سزا دے دیں گے اس کے بعد پریزنڈ صاحب ماف کر دیں گے تو سپریم کورٹ جو بھی سزا دے گا پریزنڈ اپاکستان اس کو ماف کر دیں بچوں کا کھیلی بنیا تھے بات یہ ہے کہ جب دو حادثے میشہ تعلی بچتی ہو اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر انصاف تو پھر اس کے خلاف ریزسٹنس کہیں نہ کہیں سے ریزسٹنس آئے گی تو یہ آپ سیچویشن اس کی طرف جا رہی ہے کہ دو ادارے کلیش میں ہیں اور یہ جو کلیش ہے اس کو شروع کس نے کیا اس کلیش کو سپریم کورٹ نے شروع کیا یہ جسٹس کا تقاظہ ہے پیپلز پارٹی اور گورنٹ اپاکستان کہتے ہیں نہیں اب یہاں آکے کلیش آ رہی ہے اب میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اسی لیے سپریم کورٹ جب تک زرداری صاحب کو ہٹائے گا نہیں تو وہ یہ جو جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں جاج حضرات وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہر جگہ پہ آکے اسی قسم کی رکاوٹ آئے گی اب وہ کہتے ہیں جی خط لکھیں وہ نہیں لکھ رہے اب وہ آکے کہیں گے جی خط لکھیں وہ کہے گا جی ہم نہیں لکھتے کیا کر لیں وہ کہے گا آپ نے contempt کیے چلیں اندر وہ اندر جا کے باہر آ جائے گے کیا کریں گے زبردستی تو کوئی executive authority نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس executive authority government کے پاس اور president ان کا اپنا ہے سپریم کورٹ جو بھی وہ executive authority استعمال کریں گے سپریم کورٹ کے خلاف وہ president ماف کرتا جائے گا ساتھ ساتھ تو یہ ہے immovable force which is the government of Pakistan irresistible object which is the supreme court of Pakistan جب immovable force اور irresistible object clash کرتے ہیں تو تباہی سب کی تباہی ہو جاتی ہے اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو اہمیت ہے یہ سارا جو debate ہے نا یہ clash کی طرف جائے گی ایک طرف اور دوسری طرف اب آئیں گے آپ زرداری صاحب کی immunity ان کی طرف attack آئے گی جب تک زرداری صاحب کو آپ remove نہیں کریں گے اس عوضے سے تو اس وقت تک یہ problem رہے گا اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کل کو یہ remove بھی کر دیتے ہیں زرداری صاحب کو اس office سے people's party اور ان کے allies ایک نیا president بٹھا دیتے ہیں وہ بھی president اس arrangement کو چلانے کے لیے exactly وہی کام کرے گا جو کہ president زرداری کر رہے ہیں یہ بات کہیں آگے نہیں مڑ سکتی یہ dead end ہے یہ ایٹی صاحب لیکن آپ کو یاد ہے کہ president موجود ہے کہ سپریم کورٹ سجاد علی شاہ صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ مدد مانگے گا آرمی چیف سے دیکھئے اگر سپریم کورٹ ضرور مانگ سکتا اس وقت پارلیمنٹ کا منڈنٹ بڑا رہا تھا اس وقت نہیں ہے بلکل مانگ سکتا سپریم کورٹ can say to the army implement our order تو اب دیکھنا میں نے آنے کی یاد ہے چھ مہینے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ eventually یہ ایک situation آئے گی اگر یہی چلتا رہا تو وہی situation آئے گی اب بات یہ ہے کہ اگر وہ situation آتی ہے اور ہم ہر ہفتے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ آرمی چیف کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیا presidency جا کے اور زرداری صاحب کو کہتے ہیں چلیے وہ illegal ہے unconstitutional بات ہوگی وہ to remove a president that's a coup dita nothing less than that because اس سے پہلے اگر آرمی چیف defense ministry کی بات نہیں مانتا تو the defense ministry can sack the آرمی چیف جیسے نواز شیف صاحب نے کیا تھا تو پھر کیا گنجائش ہوگی یا تو جانگیر کرامت صاحب کی طرح آرمی چیف بھر چلے جائیں یا مشہر صاحب کی طرح اکڑ جائیں کو اکڑ نہیں کو کو is illegal according to the supreme court of pakistan even in defense of the supreme court of pakistan overthrowing the constitution is illegal تو یہ پھر ایک نہیں problem تو پھر کون judge is under the coup پھر کیسے چلائیں گے یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ supreme court اگر فوج سے مدد مانگتے بھی ہے تو وہ بھی illegal ہو جائے گا at the end of the day at the end of the day اگر گverment دے گی کہ یہ illegal ہے یا گverment جو ہے اس کے خلاف order کر دے گی کچھ تو order بھی تو constitution ہوگا تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں please نہ گverment کو نہ آرمی کو نہ ہمارے میڈیا کو نہ justices of pakistan the great and honorable justices of pakistan یہ راستہ بہت خطرناک ہے ملک کیلئے تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں سیڈی صاحب کچھ public interest litigation بھی تو فائل ہو سکتی سپریم court کے اندر کے ملک کے حالات ایسے ہیں سپریم court ویسے بھی لے سکتی ہے 1843 کے طرح کسی بھی طرح بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہوا ہوا تو public interest میں فوج اور سپریم court یکجیتی کا اظہار کرے اور سپریم court یہ کہے کہ یہ فارغ ہو گئے ہیں فوج یہ کہے ہم نے تو سپریم court کے orders کی ہیں